کیسا بدبخت انسان تھا آپ کی کہتا ہے انہی حرکات کی وجہ سے آپ کے حقیقی بھائی آپ سے سخت نراض رہتے تھے اور ان کو یقین تھا کہ آپ کے دماغ میں ضرور کچھ خلل ہے استغفراللہ اچھا بھائی یہاں پہ ایک بات ایک بات یہاں پہ میں ایک ہی صفحہ آپ کے سامنے اقادیانی ایک صفحہ پڑھا ہے میں نے ایک اور یہ کال آگی تھی کال آگی تھی مجھے یہاں پہ پوائنٹ یہ ہے خود مرزا کاردیانی مانتا ہے کہ عیسائی جو ہیں مسیح جو ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بن باپ کے پیدا ہوئے اور ادھر تو ہین کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر بن باپ کے پیدا ہوتے ہیں تو ایسے تو ہزارہ کیڑے بھی پیدا ہو جاتے ہیں اب یہاں پہ خود مان بھی رہا ہے وہ ساکھی بھی ساتھ کر رہا ہے کہ بن باپ کے تو بہت سے کیڑے مکوڑے بھی پیدا ہو جاتے ہیں تو بن باپ کے پیدا ہوئے تم وہ خدا مانتے ہو عیسیٰ علیہ وسلم کو یہاں پہ یہ نکتہ ہے کہ وہ مان رہا ہے کہ بغیر باپ کے وہ پیدا ہوئے تو پھر حقیقی بھائی لکھنے کا کیا مقصد ہوا ایسا قضاوہ مرزی بتائیں ہمیں کون سے حقیقی بھائی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آڈیا بتائیں ہمیں کہاں سے بتائیں گے کہاں سے ڈونڈ کے لیں گے حقیقی بھائی بس اس کا جواب یہی ہے کہ بس مرزی صاحب پر بات نہیں کرنی ہم نے مرزی صاحب کی کتابوں پر بات نہیں کرنی مرزی صاحب پر بات نہیں کرنی مولوی قرآن اسی حدیث سے دوڑ رہا ہے مولوی مرزی صاحب کے پیچھے چھپ رہا ہے مولوی پرچیاں لے کے آگیا ہے بس یہ جواب ہے کیوں کیونکہ بات نہیں کر سکتے نا بات کر نہیں سکتے کہاں سے لے کے آنگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کیکی بھائی تو لا محالہ ایک ہی اللہ ان کے پاس کہ جب بھی ان سے کہو کہ نہیں نہیں اس مولوی سے بات نہیں کرنی یہ بڑا بد کلام ہے جب بڑی گالیاں دیتا ہے اس سے نہیں بات کرنی یہ بلیک لسٹ ہے مرزی صاحب سے نہیں پہلے بنیادی جو اختلاف ہے وہ حل کرو پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ثابت کرو پہلے ختم نبوت جرہ نبوت پر بات کرو بھائی جب کسی نے آنا ہی نہیں ہے کوئی ثابت ہو جائے گا کسی نے آنا ہی نہیں نبوت ہی باندہ ہے پھر مرزی صاحب تو خود ہی اٹھے ہو جائیں گے لیکن پہلے اگر مرزی صاحب پر بات کرنی ہے تو پہلے تو بنیاد دیکھیں نا ہم کہ کسی نے آنا بھی آیا ہے جا نہیں نبوت جاری بھی آیا جا نہیں جب ثابت ہو جائے گی نبوت جاری ہے پھر ہم مرزی صاحب پر بات کریں گے یہ بہانیں ہر مرزی کے پاس یہی بہانا ہے مرزی صاحب کے پیچھے مولوی چھپ رہے ہیں مولوی مرزا صاحب کے پیچھے نہیں چھپ رہے تم لوگ تمہارے پیچھے مرزا غلام احمد قادمی تمہارا جنبی ہے وہ چھپا ہوا ہے ہم اس کے پیچھے نہیں ہم تو اس کو نکال نکال کے تمہارے موہ پہ مارتے ہیں تم نے اس کو اپنے پیچھے چھپایا ہوا ہے کہ پچھے پچھے رہنا مرزا صاحب پچھے پچھے روگ گئے نا آنا سامنے نا آ جانا کدھرے مار مار کے مولوی لال کر دیں گے آگے نہیں آنا آپ نے آپ اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ کو فرنٹ پر رکھا جائے سامنے آپ کی تعلیم پیش کر کی جائے لوگوں کو پڑھائی جائے دکھائی جائے یہ دیکھیں ہمارے نبی کی تعلیم ہے آپ اس قابل ہی نہیں ہے اس لئے پیچھے پیچھے رکھتے ہیں مرزا غلام قادمی چھپا کے رکھتے ہیں اور ان کو یقین تھا کہ آپ کے دماغ میں ضرور کچھ خلل ہے استغراللہ یار یہ جو صفحہ میں نے کہا دیا نہیں ہو اپنے خدا خدا کو حاضر ناظر جان کے اگر کسی خدا کو مانتے ہو اگر یہ جو باتیں ایک صفحہ پر لکھی ہوئی ہیں آپ کے بھائی کے بارے میں آپ کی بہن کے بارے میں آپ کے باپ کے بارے میں آپ کی ماں کے بارے میں یہی ساری باتیں کوئی کہے کہ آپ برداشت کرو گے کیا مطلب ہے یہ کہنے کا کہ آپ کے بھائیوں کو جو ہے وہ یقین تھا کہ آپ کے دماغ میں کچھ خلل ہے کیا مطلب ہے یہی کہنا چاہتا کہ نوزباللہ استغراللہ اور تمہاری ماں کو کوئی کہے کہ تمہاری ماں پاگل ہے باپ تمہارا پاگل ہے برداشت ہوگا تم لوگوں سے ہم مرزے کو کہیں کہ وہ کانہ دجال پاگل زنی مریض تھا کرتے ہو برداشت کہتے ہو گالیاں دے رہے ہیں ہمیں تو یہ جو گالیاں حضرت اسلام کو دی جارہی ہیں ان کا جواب کس نے دینا ہے تمہارے ابن دینا ہے ٹھیکے دار بنے ہوئے سچے اسلام کے حقیقی اسلام ہمارا ہے ہم صحیح اسلام پھلا رہے ہیں ہمیں آگے بتاؤنا ہم دکھائیں لوگوں کو کون سا اسلام پھلا رہے ہو یہ اسلام ہے اللہ کے جلیل قدر پغمبر کو یہ کہنا کہ نوزباللہ نقل کفر کفر نباشد کے وہ پاگل تھے یہ اسلام پھلا رہے ہو شرم تم کو مگر نہیں آتی آگے کہتا ہے اور وہ ہمیشہ چاہتے رہے کہ کسی شفاہ خانہ میں آپ کا بقاعدہ علاج ہو شاید خدا تعالی شفاہ بکشی شاید جس ساری بکواس پہلے جھوٹ بولا ہے کہ حضرت تیسی علیہ السلام کے حقیقی بھائی بھی تھے پھر آگے ان بھائیوں پہ جھوٹ بولا ہے کہ جی وہ آپ کے بارے میں ان کو یقین تھا کہ آپ کے دماغ میں خلل ہے اور آپ کو وہ ہمیشہ چاہتے تھے کہ کسی شفاہ خانہ میں داخل کروایا چاہے عام الفاظ میں اس بدبخت انہیں یہ لکھا ہوا ہے جیسے ہم کہیں کہ مرزا غادین پاغل تھا زینی مریض تھا اس کو پاغل خانے میں جمع کراؤ یہ بکواس کی ہوئی ہے جہاں اللہ ان مرزیوں کو عقل دے اور غارت کرے ان بدبختوں کو جو ایسے کذاب اور دجال کو نبی اور مسلح اور مسیح اور مہدی بنا کے لوگوں کو بے وکوب بنا رہے ہیں ان کے ایمان لوٹ رہے ہیں آگے دیکھیں جو کیا لکھتا ہے کہتا ہے عیسائیوں نے بہت سے آپ کے موجزات لکھے ہیں مگر حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی موجزہ نہیں ہوا حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک بھرا پڑا ہے حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات سے جا بجا اللہ تعالی نے حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں اور یہ بدبخت کیا کہہ رہا ہے کہ آپ سے کوئی موجزہ ہوا ہی نہیں ابھی اس بات کو سائٹ پہ کر دو وہ جو حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے اندھوں کو کڑوں کو شفا بخشتے تھے مردوں کو اللہ کے حکوم سے زندہ کرتے تھے یہ موجزہ ہیں حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالی نے بیان ابھی چھوڑ دیں اس بات کو کن کا مطلب کیا ہے وہ روحانی مرد زندہ تھے جسمانی زندہ تھے موجزہ تو اللہ تعالی نے لکھے ہیں یہ کیا بقواز کر رہا ہے کہتے ہیں سانیوں نے آپ کے بہت سے موجزات لکھی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ سے کوئی موجزہ نہیں ہوا کیا یہ اللہ کے پغمبر کا انکار نہیں ہے اس کے بعد بھی آپ اس کو مسلمان سمجھیں مسلمان کیا آپ تو اس کو مسیح اور نبی سمجھتے ہیں ایسی بقواز کے بعد تو بندہ مسلمان ہی نہیں رہتا جو اللہ تعالی کے پغمبروں کے موجزات کا منکر ہو وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہوتا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا اسی وقت جو موجزات کا انکار کرتا ہے یہ نہ صرف جو ہے منکر ہے حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کا بلکہ تھٹھا مزاق اڑاتا ہے سنے آگے کیا کہہ رہا ہے کہتا ہے آپ سے کوئی موجزہ نہیں ہوا اور اس دن سے کہ آپ نے موجزہ مانگنے والوں کو گندی گالیاں دی اور ان کو حرام کار اور حرامی اور حرامی اولاد ٹھہرایا اسی روز سے شریفوں نے آپ سے کنارہ کیا اور نہ چاہا کہ موجزہ مانگ کر حرام کار اور حرام کی اولاد ٹھہرے استغفراللہ العصیم بکواس کر رہا ہے یہ کانا کذاب دجال کہ حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے موجزہ مانگے تو بجائے موجزہ دکھانے کے گندی گندی گالیاں دیئے ان کو اور کہتا ہے جب سے انہوں نے گالیاں دی شریف لوگوں نے آپ سے کنارہ کر لی تو یہ کیا ثابت کر رہا ہے حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا کوئی خدا کا خوف نہیں ہے ان لوگوں میں کہ اللہ کے جلیل و قدر پغمبر کے بارے میں یہ کہنا کہ ان سے کوئی موجزہ نہیں ہوا جب لوگوں نے موجزہ مانگے تو آگے سے گندی گندی گالیاں دیں اس وجہ سے جو شریف لوگ تھے انہوں نے آپ سے کنارہ کر لی کتنی بڑی گالی ہے یہ اللہ کے پغمبر کو دی جا رہی کیا حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم شریف نہیں تھے شریفوں نے آپ سے کنارہ کر لی گالیوں کے وجہ سے لانت اللہ یلالکازمی اصل بدبخت قذاب اور دجال خود مرزا غلام احمد قادیانی تھا اصل لئین ملعون خود مرزا غلام احمد قادیانی تھا اصل زال یہ تھا اصل شیطان خود مرزا تھا اصل دجال یہ تھا مرزا قادیانی یہ تھا اصل زندگ یہ خود تھا حرامکار گندی گندی گالیاں دینے والا جو گالی گلوچ بکنے والا بد کلام جو خود تھا جس کی زبان کو گٹر لگا ہوا تھا جس بدبخت نے اللہ کے پغمبروں کو گالیاں دینے سے جو باز نہیں آیا اتنا بڑا گٹر اس کے خود کے موں کو لگا ہوا تھا اور بکواس یہ کر رہا ہے اللہ کے پغمبروں کے بارے میں اب کس موں سے یہ قادیانی بات کریں گے بھی مرزا قادیانی پہ کوئی کر سکتا ہے کوئی کر ہی نہیں سکتا یہی وجہ ہے کہ یہ نہیں کرتے چٹا جواب ہم نے بات ہی نہیں کرنی مرزا صاحب کے پیچھے چھپتے ہیں مولوی مولوی نہیں چھپتے تم لوگوں نے اپنے اس بد کلام بد زبان گالی باز اس نبی کو اس جھٹے نبی کو تم لوگوں نے اپنے پیچھے چھپایا ہوا ہے اور بہانے بناتے ہو لوگوں کے سامنے اور اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو بے کو بناتے ہو نہیں نہیں یہ مولوی بد کلام ہے اس وجہ سے بات نہیں کرنی آج ہی یہ مولوی تیہ کر لیں ان سے کہہ جاتو فاتحیسہ پہ بات کرنی ہے یہ سارے تیار ہو جائیں گے وہ بلیک لسٹ بھی بڑھ جائے گی اور گالی گلوج بھی بڑھ جائے گی آج ہی یہ تیار ہو جائیں گے لیکن مرزا غلام حمد قادیانی پہ بات کرنی ہے نہیں بلیک لسٹ ہیں ہم نے ان سے بات نہیں کرنی اصل قادیانی جو لوگ سن رہے ہیں اصل معاملہ یہ ہے اصل وجہ یہ ہے جو آپ کے سامنے کلی میں نے ایک صفحہ پڑھا ہے ایک صفحہ کی ہر ہر لائن میں چار چار تین تین گستاخیاں اور اتنی بطرین گستاخیاں ہیں کہ یہ ایک جو صفحہ لکھا ہوا ہے یہی میں پڑھ کے کسی کے باپ کے بارے میں یہ ساری باتیں کہہ دوں کوئی برداشت نہ کرے میرے گردن اتارنے تک جائے یہی باتیں جو لکھی ہوئی ہیں اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی ہم مرزا قادیانی کو بولے کرو گے برداشت کہ جی مرزا قادیانی نے یہ روانی خزین جو لکھی ہیں یہ ہی دوں کی کتاب سے چوری کر کے لکھی ہیں اور پھر ایسا ظاہر کیا کہ یہ میری تلیم ہے ہاں جی جب سے یہ چوری پکڑی گئی مرزا ہی بڑے شرمندہ ہیں اور مرزا نے یہ حرکت اس لیے کیا کہ شاید کوئی لوگوں کو کوئی امدہ تلیم کا نمونہ دکھا کر ان میں اپنی شیخی بگار سکے بلے بلے کرا سکے بلے بلے کرا سکے چلا گیا تھا اور کہتا تھا کہ خدا نے میرے ساتھ رجولیت کی ہے انہی مرزے کی انہی ارکات کی وجہ سے مرزے کے جو بھائی تھے نا ان کو یقین تھا کہ اس کا دماغ خراب ہے اس کے دماغ میں کچھ خلل ہے اور وہ چاہتے تھے کہ اس کا کہیں لاج کروایا جائے اس کو کہیں پاگل خانے جمع کروایا جائے اس کا لاج کروایا جائے مرزے کے بھائی جو ہیں وہ یہ ہمیشہ سوچتے رہے ہیں کہ اس کو پاگل خانے جمع کروایا جائے اور مرزائیوں نے مرزے کے بڑے جناب نشانات اور موجزے لکھیں حقیقت یہ ہے کہ مرزے کانے کذاب سے کوئی موجزہ نہیں ہوا یہاں تک کہ جب لوگ موجزہ مانگتے ہیں ان کو گندی گندی ماں بہن کی گالیاں دیتا تھا جو ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا اسے ولد الحرام بننے کا شوق حال زیادہ نہیں ہے مجھ سے پیشگوئیاں مانگتے ہیں نشان مانگتے ہیں اور پھر نشان دکھاؤں تو مانتے نہیں اور کتوں کی طرح او او کرتے ہیں دشمن ہمارے بیابانوں کے خندیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئیں ساد اللہ اے نسلِ بدکاران جو مجھے قبول نہیں کرتا میری تصدیق نہیں کرتا وہ کنجریوں کی اولاد ہے ایسے گندی گندی موٹی موٹی گالیاں دیتا تھا جب کوئی اس سے موجہ مانگتا تھا اور جب سے اس نے یہ حرکت کیے شریف لوگ نے کنارہ کر لیا مرزے سے کرو برداشت مرزے جو اب جس دن مجھے موقع ملا میں نے یہ تحریر جو ہے نا یہ زبان نہیں مجھے آتی ہے یہ میں نے ساری باتیں مرزے کے بارے میں کر کے سنانی ہے پھر دیکھتا ہوں کون مائیکل عالم رضیم ربی ہے جو برداشت کرتا ان کو یہ اولی کا پتھائی سری بات نہیں کرتے یہ وجہ ہے مرزے قادمی کی کتابوں پر بات نہ کرنے کی اصل وجہ یہ ہے آگے بھی ہم آپ کو دکھائیں گے یہ ایک صفحہ ہے آج اسی پر بات کریں گے کل نیا صفحہ لے کے ہوں گا Always for you بھائی جان کیا حال چاہ رہے ہیں ہاں جی بھقاس بھائی کیا حال ہیں ٹھیک ہیں لیں جی ساتھی آج ہیں جس جس نے اوپر آنا ہے ہم نے تحریر پر تبصرہ کرنا ہے آج کی تحریر اور موضوع یہ ٹاپک آج کا موضوع یہ تحریر ہے میرا انٹرنیٹی اچھا زیادہ بھائی اس میں آپ نے جو ابھی تحریر پڑھ کے اور مرزا قادیانی کا نام لگا کر پڑھا ہے اس میں ایک بھی بات غلط نہیں ہے ایک ایک بات ہم صحیح ثابت کر سکتے ہیں ہم مرزا قادیانی کے دوست بھی ہندو بھی دوست تھے اور پھر یہ ان سے الہاموں کے مطلب بھی پوچھا کرتا تھا استاد بھی تھے یہ ساری باتیں ایک ایک باتیں ہم ثابت کر سکتے ہیں جو بھی آپ نے پڑھ کے سنایا ہاں جی بلکل ہم ثابت کر سکتے ہیں اس کے باوجود بھی یہ برداشت نہیں کریں گے اور یہ حصیٰ علیہ السلام کے بارے پر جو اس نے پکواس کی یہ ثابت بھی نہیں کر سکتا پھر بھی مرزا قادیانی رو مانی ہوئی جی مرکاس بڑھ نارا ارغانی خزین چیکاں چیکاں بلکل امران ملک تو صحیح نارا بنا ہے بلکل صحیح بنا ہے کل زہا بھائی ان کی سنی ہے اے نا چیکاں چین چین ہو رہی ہے اچھے ساتھ بیٹھے ہیں مرزا ہی چلو چلو کر انڈے ہیں ایسے یہ چیکیں اس وجہ سے نکلتی ہیں ان کی یہ وجہ ہے جائے دو صفحہ آگے جائیں تو دو صفحے آگے بھی یہی گند ہوگا دو صفحہ بیچھے بھی یہی گند ہوگا آج انہوں نے دو دن سے ایک نعرہ لگانا شروع کیا انہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ بھئی آپ لوگوں نے اتنی ہمیں تبلیغ کیا مرزا کاردیانی کی کتابیں کھول کھول کے ہمیں دکھائیں ہیں سنائیں ہیں ہم آپ کی باتوں کے قائل ہو گئے ہیں آپ نے بڑی اچھی تبلیغ کیا تو ہم بالکل مانتے ہیں کہ بھئی آپ کے جو باتیں بالکل صحیح ہیں اب آگے جا کے جٹ اور لے میں دو ایک اور بات کرتا ہے کہتا ہے کہ جی اب آپ ہمیں بریلیویت دیوبندیت وہابیت یہ سکھائیں اب اس موضوع کے اوپر نہ زیادہ بھائی کسی دن پکڑے ان کو تو انہیں کہیں ٹھیک ہے بھئی جو ہم نے آپ کو یہ باتیں سکھائی ہیں بتائی ہیں آپ نے تسلیم کیا ہمارا موقع کے بالکل ٹھیک ہے اگر کوئی اونچ نیچ ہے کوئی دو صفحے پیچھے پڑھنے ہیں چار صفحے آگے پڑھنے ہیں تو بتاؤ ہم آج وہ بھی پڑھ کے سناتے ہیں اور پھر آئے جناب آپ ہم بریلیویت دیوبندیت سکھاتے ہیں دیکھیں وہ پھر کیسا لگتا ہے لیم کو پکڑے ذرا اس نعرے کے اوپر جٹ اور لیم نے یہ دونوں نے نعرہ لگایا ہوا ہے یہ بس رمضان شریر کے بعد کرتے ہیں گلاج نادر صاحب آئے ہیں تو اوپر آ جائیں نا نادر صاحب آئے تھے نادر صاحب اوپرہ ہیں نا اچھا یہ نادر صاحب نے لائی شیئر کیا ان سے کہیں اوپر آ جائیں نا آپ کہتے ہیں کہ ہم گلیوں نکالتے ہیں نادر صاحب اوپر آئے نا اوپر آئے یہ پڑھ کے سنائیں نا ہم گلنی نکالتے ہیں گلنی کون نکالتا ہے نادر صاحب آنجی یہ جب پھول جا رہے ہوئے ہیں نادر صاحب نادر صاحب آنجی صفحہ جا سنایا پڑھ کے نادر صاحب آجائیں 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 شاباش آجائیں روحانی خزائن جلد گیارہ صفحہ نمبر دو سو نوے آپ کے سامنے کھلا پڑا ہے اس میں ایک ہی صفحہ پر کوئی دو درجن بھر گالیاں ہر ہر لائن میں دو دو تین تین گالیاں حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی یوسف بھئی اسلام علیکم ملک امران تو تیری دیر بعد جڑا نا ملک امران تھوڑا ایک وقفے بعد تو مائک کھول کے نعرہ لہا دیا کرا پہی بس تیرا ہی کاما نعرہ ہی لانا ونعرہ روحانی خزائن تے چیکا چیکا نعرہ روحانی خزائن چیکا 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 اسلام علیکم یوسف بھئی اللہ علیکم اسلام نظیر صاحب آج ہے اوپر جناب اوپر جگہ گیلی نہیں ہے سارے بندے بیٹھے میں بات کرنے کے لیے آ کے تھوڑی سے ہمیں بھی تبلیغ کریں کوئی روشنی ڈالیں مرزا صاحب کی کتابوں پر اور آپ نے سارا جو جب سے ڈیڑھ سو سال ہوئے وہاں بیلہ مچائے ہوا ہے کہ ہمیں تبلیغ کرنے کا موقع نہیں ملتا ہمیں کتابیں نہیں پڑھنے دیتے ہیں نہ پڑھانے دیتے ہیں آج اب ہم کھول کھول کر رکھتے ہیں کتابیں آئیے پڑھائیے اس کا مفہوم بتائیے بتائیے کس مقام پر کس مرتبے پر فائز ہو کر مرزا صاحب نے ایسی عبارت لکھی ہیں اس کا مفہوم تو آپ لوگ انہیں بتانا ہے تو آپ ان کے روانی وارث ہیں آپ ان کی روانی اولاد ہیں مرزا صاحب کی تو آپ آئیں ذرا تھوڑا سا روشنی ڈالیں ان باتوں پر اور یہ بھی بتائیں کہ آپ نے توبہ کی یا نہیں کی سود کھانے سے سود خوری سے حرام کھانے سے اور پھر سود پر پیسے لے کر چندہ دینے سے آپ نے توبہ کی یا نہیں کی بڑا ضروری ہے زندگی کے اندر زندگی کو سود اور حرام سے پاک کرنا تو اس لئے ہم مسلمان آپ کے خیر کہاں ہیں آپ کے ساتھ ہمیں واللہ دشمنی نہیں ہیں صرف ہم چاہتے ہیں آپ انسانی بھائی ہیں ہمارے حدرہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے آپ کو بھیرہ رفی سے بچائیں تو مرزا صاحب نے یہ جو بارات لکھی ہیں اس کا مفہوم آپ نے بتانا ہے ہم تو کاسیر ہیں اس کو سمجھنے سے ہمیں تو سمجھ نہیں آرہی آخر یہ خرافات لکھی کیوں ہیں ایک طرف وہ دم بچتے ہیں یوسری بھائی یہ پاک پاک کون ہے جو آئے ہیں یہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام آپ ناظر نہیں ہیں جی نہیں نہیں ناظر نہیں ہوں عارف ہوں میرا نام محمد عارف ہے عزیر صاحب آپ کا رفعہ گیا رہی ہے اللہ باگتوانو خوش رکھے ختمین موعد مجید اللہ باگتوانو خوش رکھے اللہ باگتوانو خوش رکھے اللہ باگتوانو خوش رکھے دعائی میں یاد دیکھتا دباہ کے لاؤو والے انہوں نے بلاہوئے تھے دخوا انہوں نے اچھا جی ہار بھائی جو ہے وہ ایک ہی سوال ہے اس پہ اپنا اپنا جواب دینا ہے کہ یہ جو باتیں حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مرزا قادیانی نے لکھی ہوئی ہے یہ جو دعائی نے لکھی ہوئی ہے حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مرزا قادیانی نے اگر یہ کوئی گالیاں ساری آپ کے باپ کو دے کیا رد عمل ہوگا آپ کا سب سے پہلے کامران بھائی سے پوچھوں گا جی کامران بھائی ہاں جی ملک عمران صاحب یہ گالیاں کوئی آپ کے باپ کو دیں کیا رد عمل ہوگا آپ کا میں تازیہ بھائی اور اس کو اسے ڈیبل ٹرپل گالی بھی دوں گا اور ہو سکا تو اس کی چلو جان تو نہیں لوں گا لیکن اس کی ایک آنکھ ضرور نکالوں گا ٹھیک ہو ملک عمران صاحب آپ کیا کریں گے اگر ملک عمران صاحب کوئی بدبقت آپ کے باپ کو یہ گالیاں ساری میں تو چیر کے رکھوں گا میں تو کہتا گولی ماروں تو اس سے حریف گنات بھی پھر اس کو چیر کے رکھیں گا جی پاک پاک صاحب یہ گالیاں جو مرزا قادیانی نے حضرتیس علیہ السلام کو دیں ہیں یہ اگر گالیاں کوئی آپ کے باپ کو دے آپ کا کیا رد عمل ہوگا اس خبیص کو چھوڑنا نہیں ہے جو میرے والد کو گالی دے وہ تو اللہ کا بات ہے جو انبیاء کو گالی دے تو وہ تو اس کو تو بالکل نہیں چھوڑنا حرامی نسل کو میرے باپ کو بھی اگر کوئی ایسی گالی دے تو میں بھی اس کی زبان چیر کے رکھنے چیر کے چیر کے زبان کٹ دے رہی چاہیے باپ کے بارے میں یہ گالی رہی کرداشت کر سکتے باپ کے بارے میں اور یہ بدبقت ملعون مرزا قادیانی اس جلیل القدر پغمبر جلیل القدر پغمبر کو جو گالیاں دے رہا ہے جن پر ہم اپنے ماں باپ تک قربان کر دیں جن کی عزت اور نموز کے لیے ان کو جب بدبقتنے گالیاں دیئے تو مسلم امہ آپ کو کھنوں کے آر پہنائے گی کیا کرے گی مسلم امہ آپ کے ساتھ دودھ پھلائیں آپ کو اللہ کے پغمبروں کو گالیاں دینے وارے بکواسیوں کو کیا ہم ان سے نرمی پرتیں گے تمہارا یہی علاج تھا جو پاکستان کے آئین و قنون نے کیا ہے جس جس اسلامی ملک میں جا کے فتنہ پھلانے وہاں ہر ہر اسلامی ملک میں تمہارے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے جن کی تعلیم اتنی گندی ہو جن کے عقیدے اتنے گندے ہو جن کا مو بولا مسیح اتنا گندہ بدزبان ہو انبیاء کو گالیاں بکنے والا ان کے ساتھ ہر جگہ پہ وہی کچھ ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے دنیا بار میں اللہ تعالیٰ تمہوں کو ذلیل اسی وجہ سے کروا رہا ہے یہ جو بدبقتیاں تم نے اللہ کے نیک پسندیدہ پیارے پغمبروں کے بارے میں جو بکواسیات مرزے نے لکھی اور تم لوگ انہیں قبول کی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تم لوگ کو دنیا بار میں مو کالا کر کے ذلیل کیا ہوا جگہ جگہ پہ چیکہ 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 نکل دیا اچھا میرا بھی موقف لے لینا زیا بھائی یہ ساری نفرتیں جتنی بھائیوں نے بتائی ہیں جتنی قصاص کے جملے جو ہیں وہ ادا کی ہیں یہ ساری ایک گھڑے میں اور سارے گھڑے میں اور گھڑا مرزا قادرین نصر جہاں بیگم کے آہو نظر میں یہاں تو وہ میرا والد ہے تو اور بے شک اگر خدا نہ خواستہ کوئی میرے والد صاحب کی ذات کے حوالے سے یا ان کی شخصیت کے حوالے سے کوئی بندہ اس طرح کی خرافات یا اس سے کم درجے کی بلکل اس سے مائنر درجے کی بلکل چوتھے پرسنٹ پہ بھی جا کے اگر کوئی بندہ اس طرح کی بکواس کرتا ہے تو میں تو اتنا جذباتی کے سن میں آدمی ہوں شاید میں اس کو اتنے اس کو ٹکڑے کروں کہ کوئی بندہ گھنتی بھی نہ کر سکے اور پھر ٹکڑے کرنے کے بعد چھوٹو بھی نہ اس کو آگ لگا دوں تو یہ تو اور میرے والد صاحب کی عزت اور احترام مرتبہ انبیاء کے سامنے کچھ بھی نہیں ان کے غلاموں کے سامنے بھی کچھ نہیں اگر کوئی بندہ خدا نہ خواستہ انبیاء کے بارے میں اور کسی بھی نبی کے بارے میں اس طرح کی خرافات کرے اس طرح کی بکواسات کرے وہ بندہ بلکل رحم کے قابل نہیں ہے بلکل اس کے ساتھ کوئی نرمی نہیں بڑھتی جا سکتی نہ ہی اس کے لئے اللہ تعالی نے کوئی نرمی بڑھتی ہے اور نہ ہی اللہ تعالی کے بندوں کو اس کے لئے نرمی کو بڑھتی نہیں چاہیے تو آج ہم یہ بیٹھے ہوئے اس لئے اسی وجہ سے تو تکلیف کے اندر ہیں کہ یہ جو کتابیں لکھیں یہ کہتے ہیں ہماری کتابیں نشر کرنے کے یہ کتابیں نشر کرنے کے لئے ہیں مجھے یہ بتاؤ جس بندے کے اس طرح کے جذبات ہوں کہ وہ اپنے والدین کے والد سے اس طرح کی بات نہ سن سکے وہ انبیاء کے بارے میں کیسے سنے گا یہ کتابیں اگر عوام الناس کے سامنے آئیں عام سادہ لوگ مسلمانوں کے سامنے آئیں تو آپ کو پتہ ہے ہر بندہ یہاں پہ غازی علم دین شہید پیدا ہو جائے تو شکر کرو شکر کرو کہ اب یہ مادیت پرستی کا دور ہے یہ اس طرح پور فتن دور کے اندر ہے یہ کتابیں اس طرح نشر نہیں ہو رہی ہر بندے کے پاس نہیں ہوئی جس وجہ سے آپ لوگ بچے ہوئے ورنہ یہ کتابیں اگر سادہ لوگ مسلمان جو اتنا جذبہ رکھتے ہیں کہ وہ بلکل بھی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی یہاں پہ تو چھوٹا سا بندہ عربی کا لفظ کسی کا کپڑے کے اوپر لکھا ہو تو وہ اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں اس کو بھی استاخی سمنتی ہیں لیکن اس کو پوزیٹیو لیتے ہیں ہم لوگ کے اس کو احترام اور محبت ہے عزت احترام اللہ تعالی کے کلام کے ساتھ ہے اس کے جذبات اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نہ کہ وہ خدا نہ خواستہ وہ شر پسند آدمی ہیں تو اس طرح کی باتیں ہیں اگر کسی مسلمان کے سامنے آجیں وہ پڑھ لے تو اس کا کیا علم ہوگا اور پھر دوسری بات ہے کہ جو کمزور لوگ ہیں جو بندے شاید اتنی طاقت نہیں رکھتے ان کے دل ازاری ہوگی ان کو تقلیف دینے کے مترادف ہے کہ آپ وہ اپنے دل اس طرح کی کتابیں لے کر پھر وہ اندر اندرک اڑتا رہے گا بیچارہ کہ یہ انبیاء کے بارے میں اس طرح کی خرافات ہی آ رہی اور پھر کہتے ہیں جتنے بھائی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں جتنے بھائی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں ایک ایک لائن میں تین تین چار چار گالیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیئے ہیں اس بدبقت نے ان میں سے صرف ایک گالی نیچے جو دوست بیٹھے ہوئے کمیٹ لکھ کے بتائیں ان میں سے ایک گالی بتا رہا ہوں کہ کوئی آپ کے باپ کے بارے میں کہے کہ جی آپ کے جو سگے چچو ہیں ان کو یقین ہے کہ آپ کا باپ جو ہے اس کے دماغ میں کوئی خدل ہے پاغل ہے وہ اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کسی اسکتال میں داخل کرایا جائے یہ بات اگر کوئی آپ کے باپ میں کہہ دے تو کیا رد عمل ہوگا آپ کا باقی گالی ہیں تو ایک طرف صرف ایک گالی پورے سفر میں جو پچیس تیس گالی ہیں ان میں سے ایک بتائیے کمیٹ میں بتائیں جو اوپر نہیں آسکتے کہ آپ کے باپ کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ وہ پاغل ہے اس کو اسکتال داخل کرا ہو کیا رد عمل ہوگا آپ کا جی اسمان بھئی آپ بات جارے گا جیس یا بھئی میں کہہ رہا تھا کہ کتنوں کا دور ہیں اور جیسے پچھے بات چلی تھی فائد عیسیٰ کے حوالے سے کہ ان کی تعلیم جو ہے وہ کتابوں پر پبندی جو ہے وہ اٹھائی جانے والی ہے اشارت پر پبندی اٹھائی جانے والی ہے تو یہ ایک معاملات ہو سکتے ہیں جس طرح کے حالات پاکستان کی پولیٹیشنز کے چل رہے ہیں اور جو جیسے کہ بڑے بڑے علماء نے کوشش کی اور ان کے آگے کھڑے ہوئے شہید بھی ہوئے لیکن آہستہ 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 یہ جو ساری نوجوان نسلہ ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا ساتھ نہ دے سکے جیسے پہلے دیا گیا تو یہ کتابیں ہمارے اوپر مسلط ہو سکتے ہیں ان کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے اور اپنے جو آنے والے بچے ہیں ان کو آگائی دے دینی چاہیے تو یہ ہمارے اوپر آنے والے وقت میں یہ گساکی ہیں ہمارے اوپر مسلط ہوگی اور ہمارے جذبات کو مجرور کیا جائے گا اور ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے کہ ہم کریں گے یہ کریں گے کیا کیوں نہیں کچھ کر سکتے کیوں نہیں کچھ کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے یہ تو ان کی موت ہے مرضیوں کی موت یہ اسے مرضی کے پاس بھی یہ کتاب ہوگی ڈریکٹ ٹو نائنٹی فائیو سی کا پرچہ ہے اس پہ اس پہ اسلام علیکم یہ علاق ایف آئی آر ہو سکتی ہے آجا بھئی ایف آئی آر کیا کریں گے ہم چکا 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 ایف آئی آر روک لو بھئی ایف آئی آر روک لو ایک منٹ دو منٹ کے لیے ایف آئی آر روک ہو بھی نا کاٹنا یہ صفحہ نمبر یہ آگئے جی نظیر صاحب یہ صفحہ نمبر دو سو پچاسی اس لئے دو سو پچاسی نکالیں بھئی صفحہ در نکالیں دو سو پچاسی اس صفحہ پہ جو لکھا اس کو جواب دے پہ یہ جو ہے نا آپ یہ آپ نے مددی کی انجیل نوٹ کر رہے ہیں یہ انجیل کا حوالہ دے کون سی انجیل میں لکھا ہوا ہے یہ سب کچھ حوالہ دے میرے پاس انجیل کر رہے یا نہ تھوڑتا میں انجیل ملتا ہوں حوالہ ایک منٹے سے پچھلے والا صفحہ نکالنا ہے اسے پچھلے والا صفحہ 89 نکالو 89 در لگاؤ 89 ابھی آجاتا اس سے پیچھے اور ساری کہانی کی شروع ہو رہی ہے وہ صفحہ نمبر 285 سے شروع ہو رہی ہے جو میں ابھی 289 مضمون جو شروع ہو رہا ہے وہ 285 سے تین صفحے چار پڑھ لیں نا تو پھر آپ ایف آئی آر درج نہیں کریں گے ابھی 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 285 ادھر بیٹھ کے ہم پڑھیں گے 285 سے شروع ہو رہا ہے آہاں ادھر سے شروع کریں اصل یہ تین صفحوں چار کی وہ ہے مضمون ہے پر یہ پچھلہ صفحہ ایک دفعہ دکھانے جہاں مطی کی انجیل کا بتا رہے ہیں آپ جی جی پہلے پچھلا لگانا ہے یا 285 لگانا بتا دیکھو پہلے پچھلا صفحہ ایک منٹ دکھائیں نا میں آپ کو انجیل کا حوالہ دیتا ہوں جہاں ادھر مسئل میں 289 289 میں لگا رہا ہوں 289 ایک منٹہ بھی آ جاتا ہے بھی آ جاتا ہے موسیقی 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 بیٹھ کے پڑھتے ہیں جی بلکل بلکل ابھی ساری بات سمجھا جائی ہے ابھی محسن تین چار سب بات ہے سب بات کل آپ ایف آئی آر درد جی سارے پڑھیں گے سارے موجود ہیں سارے پڑھیں گے پڑھیں بتائیں یہ دوسرا پڑھیں جہاں مطی کی انجیل سے معلوم ہوتا ہے یہ کیا ہے یہ پڑھیں جی آپ کی عقل بہت موٹی تھی آپ جاہل عورتوں اور عوام الناس کی طرح مرگی کو بیماری نہیں سمجھتے تھے بلکہ ان کا عصیب خیال کرتے تھے یہ کہاں سے معلوم ہو رہا ہے یہ کہاں سے معلوم ہو رہی ہیں یہ ساری باتیں مطی کی انجیل کا والدیں کہاں جب آپ لکھی ہوئے مطی کی انجیل یہ کیا لکھا ہوا ہے یہ مطی کی انجیل سے معلوم ہوتا ہے یا حضرت مطی کی انجیل کا حوالہ دیں یہ مطی کی انجیل میرے پاس پڑی ہے حوالہ دیں مطی کی انجیل دیکھتے ہیں وہاں جب پتہ لکھی ہوئی ہیں کہ نہیں سنو آپ تو الزام لگا رہے ہیں کہ حضرت مصیب السلام نے گالیاں دی ہیں نا عوض بللہ وہ مطی کی انجیل کا حوالہ دیں میں کہہ دوں میں کہہ دوں نظیر صاحب کے روحانی خزائن میں لکھا ہوا ہے کہ مرزا قادرین نے کہتا تھا کہ میں بلد الحرام ہوں آپ مان لیں گے اچھا جہاں سے یہ حاشیہ شروع ہو رہے ہیں اب کوئی آپ سے مرشے آپ ثبوت مانگے تو میں کہوں دیکھیں جی میں نے تو عنی خزائن کا بالا دیا سنیں سنیں جہاں سے یہ مضمون اپنی ایک میٹے ایک میٹے ابھی ابھی آپ انجیل کو چھوڑے نا اس ٹیم آپ آپ تو الزام لگا رہے تھے کہ حضر مسئلہ اسلام نے گالیاں دی ہیں ہاں تو مرزا نے جھوڑی بولا ہے اپنی طرف سے پر آپ تو آپ تو دنیا کو یہ بتا رہے ہیں دیکھیں بھئی مرزا صاحب نے گالیاں دی ہیں دیکھو بھئی مرزا صاحب نے گالیاں دی ہیں اگر یہ آپ دکھا دیں مطی کی انجیل میں کہاں لکھا ہوا ہے تو مرزا صاحب سے الزام اتر جائے گا نہیں دکھا دیں مطی کی انجیل سارا مضمون ڈو ایٹی فائیو سے شروع ہو رہا ہے یہ ٹو ایٹی فائیو سے تین صفییں یہ پڑھ کے سنائیں تمام دوستوں کو پتہ چل جائے کہ مسئلہ کے اصل بات کیا ہے میں ابھی لکھاتا ہوں آپ نے پڑھ کے سنانے ہی جی آج یہ ٹو ایٹی فائیو نکالیں جی ٹو ایٹی فائیو جہاں سے یہ مضمون شروع ہو ہے جہاں سے یہ مضمون شروع ہو ہے مضمون شروع ہاں بلکل بھائیو ہی لگا اللہ اچھا نظیر صاحب جتنی دیر وہ ضیابے نکار رہے ہیں ریفرنس کے ہونا وہ ساری کتاب ہی پڑھ لیتے ہیں لیکن یہ نہیں 285 آگیا جی آنی یہ لیں پڑھیں پڑھیں جی نہیں ابھی وہ لگا نہیں ہے دوسرا آپ پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں نا یہاں سے آپ پڑھ کے سنائیں آپ تین ساوی لوگوں کو پڑھ کے سنائیں آپ آپ پڑھ کے سنائیں جی لگا آپ جفاہ کرنے کے لیے آئے ہیں لگ گیا ہے یہ جہاں آپ نے اس کو اوپر سے آیت کاٹی ہوئی ہے کیوں اس پر آیت کاٹی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ یہ ہے یہاں سے مضمون اب پڑھ کے تین سفہ چار پڑھ کے نوے تک سنائیں تو آپ کو ساری کہانی پتہ چل جائے گی کیا ہے مسئلہ یہ آپ نے پڑھ کے سنا نا ہم سنگھ رہے ہیں پڑھیں نہیں نہیں آپ سنگھ رہے ہیں پڑھیں اس کو سنائیں نا آپ وہ جو پڑھ کے ایک سفہ نوے والا سنا رہے ہیں بار بار گالیاں سنا رہے ہیں تو یہ پڑھ کے سنائیں جہاں اصل بات لکھی ہوئی ہے مضمون جہاں سے چلتا ہے یہ ذرا پڑھ کے سنائیں نا دوستوں کو یا دوست خود پڑھ لیں آپ پڑھ کے سنا دے نا آپ کو عبارت کی سمجھ آئیے تو سمجھ بتا دیں آپ کے سیاکس کا بات کیا ہے بتائیں آپ نے پڑھے ہم صدقے پڑھے نظیر صاحب کیا ہوں یہ آپ فرنچ بولتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں پڑھیں گالیاں تو پڑھ کے امت کو سنا رہے ہو یہ ذرا پڑھیں یہاں سے مضمون شروع ہو رہے ہیں آپ نے دفاع کرنا ہے آپ کو کیا کوئی مرچے لگ رہی ہیں اپنے نبی کی کتاب پڑھتے ہوئے آپ دفاع کرنا ہے آپ نے پڑھنی ہے ٹھیک ہے نہیں پڑھنی جواب تو آپ نے جواب پڑھ کے سنا ہے بتائیں سمجھائیں عزیز صاحب عزیز صاحب یہی ڈائلگ ابھی یہی ڈائلگ ابھی آپ کو یہی ڈائلگ ہم سب بھائیوں کو سنا رہے تھے کہ آپ کا ڈائلگ ہوتا ہے کہ چار صفحے پیچھے چار صفحے آگے پڑھیں میرے بھائی آپ گالیوں والا صفحہ تو آپ ابھی وہ ثابت کر رہے ہیں کہ پڑھو آپ پڑھ کے سناو پڑھ کے ہمیں بتا دو آپ نے بڑی میرے بات آپ بات سنیں وہ گالیوں والا صفحہ تو صبح سے پڑھ کے سنا رہے ہو نہیں پڑھے گا جی نہیں پڑھے گا گالیاں چلو آپ نے بتانا ہے آپ اس کو اتراز کو دور کریں کہ یہ بات ایسے نہیں ہے اتنی تو ہمت کر لیں آپ یہ فارسی تو نہیں لکھی بھائی میں کونسا کہہ رہا ہوں پشتو لکھی ہوئی ہے آپ کے سامنے عبارت ہے جس پر اتراز کی ہے تو آپ اس کو اتراز کو دور کرنے کے نہیں یہ بات ایسے نہیں ہے انتو ان کو آلہ ہاری ذکریہ صاحب جیسے تلے اتر جا اچھا یہ ایسے ہیں کہ یہ مربی ہم سے پڑھوا بھی لیں گے چار صفحے اور خود یہ چاہتے بھی ہیں کہ مرزا کاردیانی کے چار صفحے اور پیشے پڑھ کے اور زیادہ وہ باتیں اور نکل آئیں گی پھر ان کو جواب دینا پڑے گا اس لیے یہ اس لیے یہ خود ہاتھ سے کہتے ہیں کہ بھائی پڑھو اور ہمارے جان چھوٹے مرزا کاردیانی سے چی کا چی کا چی کا نظیر صاحب پڑھیں جی نظیر صاحب نظیر صاحب پڑھیں آپ کو پڑھنا چاہیے تاکہ آپ کو سمجھ آئے اچھی طرح دوبارہ آپ کو پھر یہ بھولے گا نہیں ہمیں تو یہی سمجھ آتی ہے کہ جو گالیاں آپ نے بتانا ہے پڑھ کے کہ جو گالیاں نہیں ہیں تو آپ جب پڑھو گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی نہیں نہیں ہمیں تو یہی سمجھ آئے گی ہے کہ گالیاں ہیں اس لیے تو بتا رہے ہیں آپ کو تو اس صفحے سے شروع کرونا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ گالیاں نہیں ہیں جہاں بھی ساری گالیاں لکھیں آپ بتائیں ہمیں کہاں گالیاں نہیں لکھیں چلویں بتائیں کہ کدھر گاالیاں لکھیں پڑھیں یہ صفحہ پھر جہاں گاالیاں آئیں گی مجھے بتاتے جانا یہ ساری صفحہ میں زیادہ تر گاالیاں لکھیں ہیں یہ گاالیاں لکھیں گا نہیں ہیں تو آپ پڑھ کے بتائیں سمجھائیں لوگوں کچھ گاالیاں نہیں ہیں یہ تو بڑی پاکیزہ تلیم ہے نہیں پڑھیں گے یہ نہیں پڑھیں گے یہ کیوں نہیں پڑھتے ہو گالیاں پڑھنی ہے گالیاں دیئے ہیں تو پڑھ رہے ہیں نہ پڑھتے ہیں ہم نے کہا تھا دے گالیاں جہاں کوئی اللہ رسول کا ذکر ہو رہے ہیں وہاں آپ نہیں صفحہ پڑھتے ہو کیا چکر ہے بھئی ہاں وہاں نہیں پڑھنا گالیاں ہم نے پڑھنی ہو آپ نے بتانا پڑھ کے ہمیں ہم نے نہیں بتانا اگر پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو پھر ہم آگلہ صفحہ پڑھتے ہیں آپ کو اللہ رسول سے محبت نہیں ہے جہاں گالیاں لکھی اس کو درگزر کرتے ہیں نہیں نہیں یہ کہیں بھی گالیاں یہی کام ان کا قرآن کے حوالے سے بھی ہوتا ہے ان کو کہو نا کہ قرآن کی آیت پڑھ دو آپ یہاں ہم کہیں کہ قرآن کی پچھلی آیت اگلی آیت پڑھ دو یہ وہ بھی نہیں پڑھتے آپ میں جورت ہے کہ یہ پڑھ کر سچا اور آج ان کو کہنا پڑھ گیا پچھلا صفحہ چلو خود پڑھتا ہو یہ نہیں پڑھیں گے اپنے مرزے کی کتاب نہیں پڑھیں گے اپنے نبی کی کتاب نہیں پڑھیں گے اپنے نبی کی کتاب نہیں پڑھیں گے آپ کو یہ جرمن لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے یا فرنچ نظر آ رہی ہے یہ جرمن ہے یا فرنچ لکھا ہوا ہے آپ کو نہیں پڑھنے ہو رہا آپ پڑھیں گالیاں کتنی اچھے طریقے سے پڑھتے ہو نہیں نہیں پتا ہے لہک لہک کر پڑھتے ہو گا ان کو پتا ہے مرزا صاحب کی کتابیں پڑھنے سے گناہ ہوتا ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ سچ بتانے سے گناہ ہوتا ہے نہیں نہیں یہ ایروانی کتاب پڑھنے سے چیخیں نکلتی ہیں آپ کو پتا گناہ ہونا ہے اللہ کے بندے خوف کھو رمضان کا مہینہ خوف کھو گئی نفیر صاحب دفاع کرنے کے لیے آئے ہیں اور مرزا صاحب اپنے نبی کی کتاب پڑھنے سے کتر آ رہے ہیں اب یہ جو مسلمان جو خود کھول کر پڑے گا تو اس پر ساری بات واضح ہو جائے گی یہ آپ کو نہیں بتائیں گے کریں بازے جی کس نے کرنا ہے بازے بازے کریں جی یہ وہ پڑے گا جو وہ حق پائے گا جو پڑے گا وہ حق پائے گا تو پڑے نا جناب کونسا حق ہے جو آپ نے پا لی ہے میں نے تم لوگوں سے پڑھوانا ہے تاکہ آپ کو سمجھ ہے آپ کو لوگ گالیاں پڑھتے ہو رہا ہم نے تو پڑھا ساری گھر گالیاں پڑھتے ہیں ڈیر سو سال سے جو حق چھپا بیٹھا تھا آج نزیر صاحب پڑھ کے ہمیں بازے کریں آج یہ آج میں دیکھتا ہوں کہ آپ یہ صفحہ پڑھ کے اگلا سبتہ ڈیر سو سال سے جو حق چھپا ہوا تھا آج نزیر صاحب پچھلے دو صفحے پڑھ کے آج پڑھ پڑھیں گے آپ نے بالکل شرمانہ نہیں ہے ڈھیٹھ نہیں ہونا پڑھتے ہوئے نائنٹی والا صفحہ پڑھ رہے ہیں ایک صفحہ بار بار پڑھا رہے ہیں مجھے کنفرم ہے آپ پڑھ دیں گے یہ جرمن نہیں ہے یہ ڈوچ نہیں ہے آپ ضرور پڑھیں گے اس کو اور جو حق ہے کہ مارف چھپے ویسے پڑھیں گے آپ ضرور پڑھیں گے آپ یہ پڑھیں گے نزیر صاحب لینجی دس منٹ گزر چکے ہیں دس منٹ گزر چکے ہیں نزیر صاحب کہہ رہے تھے پچاسی نمبر لگائیں صفحہ پچاسی نمبر آیا آپ پڑھ نہیں رہا کریں آپ پڑھیں آپ کو گناہ ہوتا ہے پچاسی سے نوے تک جو پڑھیں گا وہ حق پائے گا ہم نے تو نہیں پڑھنا ہم نے تو وہ گالیاں نکال نکال کے دکھانی ہے کسی میں ہے امد کسی کو کوئی لگتا ہے کہ بھئی آگے پیچھے دفاع ہو سکتا ہے تو پڑھ کے سنائے یہ تو ہمیں تو وہی گالیاں نکال کے پھر آگے رکھ دیں گے گالیاں والا صفحہ بہت پڑھتے ہیں لہک لہک کر پڑھتے ہیں ہم نے دکھانا ہے بالکل دکھانا ہے بار بار دکھائیں گے ہزار بار دکھائیں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آگے پیچھے کسی سفحے سے مرزا کا دفاع ہو سکتا ہے تو کریں بسم اللہ یہ لگائے آپ پڑھتے جائیں تھوڑا آپ کو تاکہ سمجھ بھی آئے گی نہیں نہیں ہم نے وہ اگلا سفحہ لگا لینا پھر بات سبھی اگلے سفحے سے بھی وہ جہاں سے حاشیہ سے شروع ہو رہا ہے وہاں سے جو آپ نے جو آپ نے نوے لگایا نو حاشیہ اس کا ایٹی سیون سے شروع ہو رہا ہے تھوڑی دے تک میں نے صرف ایک لائن کارٹ کی لگا دینی اگر آپ سمجھتے ہیں آگے پیچھے کوئی دفاع ہو سکتا ہے تو کریں آپ میں جی یہ بتا سکتا ہوں عثمان صاحب ہیں عثمان صاحب ہیں عشوی بھائی ہیں عمران بھائی ہیں بروکلن صاحب ہیں کون بندہ راضی کرے گا ان کو اپنے نبی کتاب پڑھنے پر آپ لوگوں میں سے کون راضی ہوگا جو یہ کتاب پڑھے جو گالیاں سناتا ہے پر سچائی نہیں بتاتا وہ نہیں پڑھتا اللہ بچائے ہمیں ہم پہلے بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں اس صفحے پر سچائی لکھی ہوئی ہے اس صفحے پر سچائی لکھی ہوئی ہے یہ شروع گیا اس صفحے سے ہاں جی کون ہے جی ہمارے پینل میں سے جو نظیر صاحب کو جو کہہ رہے ہیں سچائی لکھی ہوئی ہے وہ پڑھا سکے ان سے عثمان نہ سکے انہیں آگیا واپس انہیں نہیں پتا ہے کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی یہ تاوہ سے وہ نہیں پڑھ رہے جو دین جو دین آپ بتا رہے ہیں میں نے یہ سچائی نہیں ہے اس کی طرف جیڑا بندہ جیڑا بندہ منالہ نظیر صاحب اپنے نویدی کتاب پر انتے پانچ پھول مارا گا انہوں مرزا کادیانی کے اوپر براد نہیں کروں گا صرف اس کی صفحہ جتنے تم نے کہنا پڑھ دو نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کو پڑھانا ہے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے پھر آپ نہیں بتاؤ ہاں تو پڑھائیں ہمیں بسم اللہ کریں پڑھائیں نہیں نہیں وہ جو ہے نا بندہ خود پڑھے تو ذہن میں رہتی یہ بات آپ خود پڑھو یہ تاکہ ذہن ہم نے پڑھا ہے ہمیں تو گالیاں ملی ہیں یہ اس صفحے پر جس پر گالیاں آپ پڑھو وہی صرف دکھا رہے ہو جو بندہ نظیر صاحب کو منا لے کہ اپنے نظیر کتاب پڑھ کے سنا دے بندے کو پانچ کھول نظیر صاحب کو میرے پانچ کھولنا مجھاؤ توڑی نبیدی کتاب یہ ہے نا ہم نے کہتے کہ پیچھے گالیاں لکھی ہیں ہم نے کہتے کہ پیچھے جو ہے وہ اللہ رسول کی بات لکھی ہے پڑھ دو ہو سکتے ہیں اللہ رسول کی بات ہو آپ پڑھ دو آپ بھی نہیں مانوں گے چلو اللہ رسول کی بات ہی پڑھ دو تم خود پڑھ دو آپ بات سنو آپ نے کہا نا مرزا کہ اللہ رسول کی بات پڑھو تو آپ پڑھ کے سناو نا اس صفحے پر سنے آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر مبارک چال رہا ہے خدا کیلئے پڑھ لو اگر آپ محبت کرتے ہو یہ پڑھ دا ہی نہیں یہ نہیں پڑھ دا تم میں کوئی مسلمان ہے تو وہ اس صفحہ پڑھے اس پر آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نظیر صاحب تھوڑی سی نبی کیلئے کتاب ہے یہ آپ نے آج تک میری سنیں آج تک آپ اس چیز پر جو ہے نا ماتم کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا لٹریچر نہیں پڑھنے دیا جا رہا ہمیں ہماری کتابیں نہیں پڑھنے دیتے پر بندی لگاتے ہیں چپوانے پر اور پڑھنے پر ہم آپ کو خدا کا واسطہ دے کے کہہ رہے ہیں آپ کو جلانش کا واسطہ ہے اس کالے کالو کا واسطہ جو آپ کا خدا ہے پڑھو یار اس کو پڑھو ہمارا مو بند کر دو میریزا صاحب نے تو کہا تھا کہ میری میری میرے فرقے کے لوگ علم و معرفض کے نشان سے مخالفین کا مو بند کر دیں گے اور بھائی خدا کے لیے ہمارا مو بند کر دو پڑھو اس کو اگر آپ کو کچھ آتا ہے یوسفی صاحب نے بہت اچھی کوشش اسلام علیکم زیادہ یوسفی صاحب نے کوشش اچھی کی ہے اس کالے ایم ڈی کو منانے کے لیے اس ان کی کابش کو سراتے ہو ان کے ایک پھول گالیاں پڑھتے ہو گالیاں پڑھتے ہو اور اللہ رسول کا ذکر خیر نہیں پڑھتے کیا ہو گیا تمہیں مسلمانوں بھائی ٹی 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 کا واسطہ پڑھ دو ایم ربی ہے تو پڑھو نا اپنے نبی نا واقعہ پڑھو نا اچھا میں گالے تونکرہ نظیر صاحب دوسرے پپو ملک نے دیکھیں روحانی خزین کا سبا سامنے کھلا ہوا ہے تو عمران ملک ملک کیا ہو رہا ہے عمران ملک صاحب تسی قرآن پڑھنے اچھا نظیر ہے اگر تو پڑھیں گا نا تو ٹی 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 فرشتہ نازل ہوئے گا کیونکہ مرزا بشیر کہتا ہے کہ بھئی جو روحانی خزین کو پڑھتا ہے اس کے ایک ایک لائن ایک ایک لفظ پڑھنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اجھوڑ گالیاں سناتے ہو اس پیج کو سناتے ہو یہ پیج کیوں نہیں سناے گا یہ پتہ کیوں نہیں پڑھ رہا اس لیے اس لیے نہیں پڑھ رہا ایک لفظ چھوٹے ہیں اس کو اینک بغیرہ لگانی پڑتی ہے ایسا آپ ایسا کریں وہ زوم والا جو ہے نا ایفیکٹ وہ والا لگائیں اور زوم والا ایفیکٹ جو ہے نا وہ زوم کر دیں تصویر کو پھر بلکل صاف نظر آ رہا ہے بلکل صاف نظر آ رہا ہے نہیں نہیں میرے بھائی میں نے کتاب سامنے رکھی میرے پاس کتاب سامنے پڑھی ہوئی ہے یہ بات نہیں ہے کتاب میرے سامنے پڑھ دیں کینے بدبخت ہو آپ نے نبید کتاب سامنے رکھنے پڑھ رہے ہیں میں تم بدبختوں کو پڑھانا چاہتا ہوں تاکہ تم جھوٹ نہ بلو ہیں دا کینے بدبخت ہو میں آپ لوگ کیونکہ آپ لوگ گالیاں پڑھتے ہو تو یہ اچھی بات ہے یوسفی بھائی نے ٹھوڑا اور کلوز کرتا ہے یوسفی بھائی نے کرتا ہے مزیر صاحب نہیں وہ وہاں سے تو صاف نہیں نظر آ رہے تھا لین جی آج کی تازہ خبر ہے آٹھ مولوی ملکے ایک قادیانی کو اپنے نبی کی کتاب پڑھنے پر راضی نہیں کر سکے آٹھ مولوی زور لگا رہا ہے آٹھ مولوی صبح سے گالیاں پڑھ رہے ہیں صفحے پر پچھلے صفحے نہیں پڑھتے گالیاں والا صفحہ پڑھتے ہیں آٹھ مولوی ملکے ایک قادیانی کو مریضا صاحب کی کتاب پڑھنے پر مجبور نہیں کر سکے بہت افسوس کی بات ہے یہ وہ قوم ہے جو جس کے سامنے اپنے نبی کی کتاب کھلی ہوئی ہے صفحہ کھلا ہوا ہے جب پڑھ کے نہیں سنا رہے ہیں آج آپ کے پاس سنے رہی ہے ہمارا مسیح آگیا آپ پر رسول سے گالیاں والا صفحہ پڑھ کے سناتے ہو جس میں آپ قلمیں پڑھ کے سنا دیں جو اس میں لکھے ہوئے ہیں اگر اس میں کچھ لکھا ہوئے ہیں اچھی بات تو خدا کے لیے پڑھ کے سنا دیں جس پر اللہ رسول کا ذکر لکھا ہوا ہے میں کہتا ہوں وہ پڑھ کے سنے جہاں پر اللہ رسول کا ذکر لکھا ہوا ہے یہاں دیکھو اس صفحے پر آپ کو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک نظر آ رہے ہیں کی نہیں رسول پر آ رہے ہیں پڑھیں 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 سنے کام پر لکھا ہے یوسفی صاحب بن نکام ہو گئے یوسفی صاحب بن نکام ہو گئے یوسفی بڑے اکل یوسفی صاحب بن نکام ہو گئے یوسفی صاحب بن نظیر صاحب کو مرزا صاحب کی کتاب پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے اللہ جی پھر کہہ رہے ہیں شرم کرو آیا کرو مرزا کی کتاب پڑھو میں تو آپ کو شرم دلا رہا ہوں کہ گالیوں والا صفحہ پڑھتے ہو دوسرا صفحہ نہیں پڑھتے ہو مرزا صاحب بن نکام ہو گئے پانچ پھول میری طرف سے سو پھول موجو باٹھ صاحب کی طرف سے وہ کہہ رہے ہیں جو بندہ نظیر صاحب کو راضی کر دے سو پھول لو جی ایک سب پانچ پھول ہو گئے جڑا بندہ نظیر صاحب کو راضی کر دے نظیر صاحب بن نکام ہو گئے ایک کمنٹ اسلام علیکم ورحمت نظیر صاحب بن نکام ہو گئے نظیر صاحب نظیر صاحب میری گال سن لو نظیر صاحب میری طرف سے گال سن لو نظیر صاحب جلد نمبر گیارہ صفحہ نمبر دوسو پچاسی ہے نا ہاں جی ہاں جی میرے کہ ہیں تو پڑھ دے تچ کوئی گال نہیں یہ میں پڑ دیتا جی یہاں جلو جدہکل پڑھو جی پڑھو تم پڑھو ٹ میں کہا میں پڑھ دیتا تا ت خوی بڑھ دے تچ کوئی گالی موجود نہیں ہے تو میں ہوئی کہہ رہا ہے کہ پھر یہ کیوں نہیں پڑھ دے گالیاں والے صفحے پڑھ دے پتہ نے کیوں نہیں پڑھ رہا بھائی نظیم یہ تو نہیں پڑھ رہا تو کبرا آ رہا آ رہا بھائی میں کو جانمی بڑھا کوئی بھی آؤ خود دیکھو نظیم صاحب نے بھی تصدیقیتی صفحہ نظیم بھائی دوستو پچاسی نہیں انہیں پانچے صفحے کیا ہے انہیں پانچے صفحے کیا ہے نظیم بھائی نے پڑھ لیا نا نظیم بھائی نے پڑھ لیا نظیم صفحہ پڑھ دیو نہیں میں کہہ رہا ہے تو سی تصدیق کر رہے ہونا کوئی گالی نہیں ہے دیتے میں آتے پہ کہنا تو سی پڑھ دیو نا میننو ہی پتہ ہے تو آڈا لہجہ تو آڈا عمل تو آڈے عمل سارا منو ہی پتہ ہے میننو نہیں پتہ ہے ایک غالی بھی موجود نہیں ہے بہت اچھی کوشش مناتے ہوئے بہت اچھی کوشش نظیر صاحب میں پڑھ دینا جائے مو منگیا نام اللہ پاک دی قسمیں اچھا چھٹو ایک منہ ندیم صاحب میں نوے دسو اچھا چھٹو ایک منہ ندیم صاحب صاحب میں ناظر صاحبے میں ناظر صاحب سل رہا ہوں پانج منٹ دس منٹ چار منٹ سات منٹ جا دا گنتہ ہو گیا آدھا گنتہ ہو گیا تو انہوں جنرے تنے چارے بندے جنرے بولے نے کسی نے تانو گال کروں اگر ہونے دوسرے لمحے میں تانو مابا پیانی دن گالاں کٹ دا ما دے پھر میں تھا انہوں کا میری پچھلی ریکوارڈنگ سنو میں تھا انہوں کو گال کر ہوں پچھلی ریکارڈنگ سنو میں کٹی حزت نگال کر دا رہاں اے کی لو جی کو اے کبھی دو صفحے پچھے پڑھے گال نہیں ہے تیسرے صفحے تی جگال لگی ہے تو تسیہ او چھاڑ دے دو صفحے پچھلے پڑھو مطلب ادھے کے انٹیجی ریکارڈنگ گاڈی میری جو ہو رہی ہے تو جب ہی گال دے گاڈی 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 پچھلی ریکارڈنگ سنو میں تو انہوں کوئی گاڈ نہیں کٹی تسیہ اوChode stairs کے دو اے کوئی لوجیک باڑھ دیں نہیں یوسفی صاحب او جی دی میں منزدگات پڑھو ہے پھر چلو نہیں شکل پٹو سی تسیت اسی چیانے الزام لگا رہے ہو کہ giant کے مصرح مسئل مسلم گالیاں کٹ رہے ہیں ناوو diffé عاؤلہ لگا رہے ہیں ہو نے بھی لگا رہیاں بار بار نہ رہی ہیں دور چار صفحے پڑھو گے تو ہمیں سمجھ لگ جائے گی دو صفحے اللہ تا سنے آیا چار اللہ پہلے تو آڈا جیڑا جیوٹ ہے جیہاں بھئی انہیں کوئی نہیں پڑھنا توسی وہی حوالہ لاؤ وہ حوالہ لاؤں کے پڑھ کے سناؤ وہ حوالہ جیڑا کے لگ گئے انہیں کوئی نہیں پڑھنے انہیں کوئی نہیں پڑھنے انہوں اثر میں انہوں نے ایک صفحہ پڑھ لیا ہے اے گوائی دے رہنے کے کچھ انہیں جب جب لائی ہے انہوں نے صفحے پڑھا ہو دے لکھوں کے مطی انجیل کھول لگے او دی آیات ورس نمبر دسے سانو انہوں نے صفحہ پڑھ جے مسلمانی ہو جانا آن جی بلکھول جیڑ جیڑی نکال کٹیے انجیل دے رہنے کے ساتھ کرے اے صفحہ پڑھنگے لے جی مرزا غلام عمد قادیانی نے یہ جو گالیاں نکالی ہیں حضرت اسی علیہ السلام کو یہ قادیانی صاحب ایک تشریف لائے ہیں دفاع کرنے کے لیے لے کر وہ بھی نکام ہو گئے ہیں دفاع نہیں کر سکے کچھ نہیں بتا سکے کہ آگے پیچھے کیا لکھا ہوا ہے اور یہاں ایک ایک لائن میں تین تین گالیاں حضرت اسی علیہ السلام کو نکالی گئیں ایک ایک لائن میں اور ایسی گالیاں کہ ابھی لوگوں سے پوچھا ہے کہ اگر باپ کو کوئی ایسی گالی دے آپ برداشت کرو گے یہاں تھا کہ لوگوں نے کہا کہ میں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں ایسے بدبخت کا جب میرے باپ کو ایسی گالی دے کوئی اپنے باپ کے پاس ایسی گالی نہیں سن سکتا یہ بدبخت انسان نے حضرت اسی علیہ السلام کو دی آپ دیکھو آپ دیکھو نا بھئی جھوٹ بول جھوٹ جھوٹ جلد گیارہ یہ آپ کے سامنے لگا ہوا ہے جھوٹ بولے اس پر اللہ گیارہ سامنے دنیا دیکھو آپ مارتے رہے چکا جھوٹ ہے جھوٹ ہے جھوٹ ہے جو کتابے پڑھے گا وہ حق پائے گا پڑھیں جو کتابے پڑھے گا وہ حق پائے گا نہایت شرم کی بات یہ ہے مرزا گلاہ آپ جاگر نہیں لکھتا ہے اور نہایت شرم کی بات یہ ہے کہ آپ نے پہاڑی تعلیم کو جو انجیل کا مغز کہلاتی ہے یہودیوں کی کتاب تالمود سے چراغ کر لکھا ہے استغفراللہ لانتاللہ یلالقادبی